بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی لائف وچ سارا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں دوسروں میں آسانیہ بانٹھا کریں اور دوسروں کے لئے جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں آج کے اس پیغام کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں برطن دھاؤں گی اس کے بعد باہر صفائی کروں گی اور اس کے بعد دوپہہ کی کھانے میں جو بھی بنانا ہوا وہ بناؤں گی چلیں چل کے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں برطن دھونے سے پہلے میں یہ روٹیوں والے رومال ہیں ان کو بھگو کے رکھ دوں کی سرف میں اب برطن دھولیتی ہوں جلتی جلتی سے ہی ناشتے کے کچھ برطن ہیں بھر کے کام تاج میں بہت زیادہ انسان بیزی رہتا ہے آپ خواتین جو دیکھنے والی ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر سکتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ گھر کی روٹین کتنی مشکل ہے اور اگر کوئی میل حضرات دیکھ رہے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ آدھے بندے کا کام ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا آدھے بندے کا کام ہے سارا دن ہم لوگ بس رولنگ سٹون بنی ہوتے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں برطن دھوئے ہیں رمال دھوئے ہیں اب صبح سے پہلے ناشتہ بھی بنایا تھا جو بھی آپ کو نظر نہیں آیا اب یہ پوچے لگا رہی ہوں بیٹھ کے یہ اچھا خاصہ ٹف کام ہے پیچھے سوفوں کے اوپر آپ کو کور ڈالے ہوئے نظر آ رہی ہوں گے بیسی کہ یہ کور نہیں ہے پرانی بیڈ شیٹس ہی ان کے اوپر ڈالی نہیں ہے ان کے کور ابھی اس کے ریڈی نہیں ہوئے سوفیں نئے بنوائے تھے اس لیے روم کی بھی ٹسٹنگ کر لیتی ہوں اچھی طرح سے ہر چیز اچھی طرح سے ساف کرتے ہیں مٹی بہت زیادہ پڑتی ہے آج کل کے موسم میں آپ کو پتہ ہی ہے بیڈ شیٹ بھی چینج کر لیتے ہیں کچھ دن ہو گئے تھے بچے گئے تو میں نے کہا چینج کر لوں کپڑے دھوئے ہیں اور تاروں پر بس پھینکے ہیں پھیلائے نہیں ہیں اتنی شدید بہت دھوپ تھی کہ میں نے بس اندر آنے کی کی ہے باہر کے کام سمٹ چکے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے ڈھائی بچ گئے ہیں اور مجھے اب جلدی ہے کہ میں کچھ بناوں تو میں کھچڑی بنانے کا فیصلہ کر لیا میں نے فرائنگ پین میں کھچڑی بنا رہی ہوں ہونکہ تھوڑی سی چاہیے ہے یہ انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں آئل سب سے پہلے ڈالوں گی پین میں پیاز پیاز اچھی طرح سے فرائے کر کے اس میں میں لہسن کرش کی آوار ایڈ کر دوں گی اس میں ٹیمارٹر اور ہری مرچے ڈالیں اس میں کچھ مسالے ڈالیں سالٹ اور کرم مسالہ سوکہ دھنیا اور زیرہ پیساوہ اب اس میں پانے ڈالیں گے جتنے بھی آپ کے رائس ہیں اسے دبل میرا ایک گلاس میں رائس کر رہی تھی تو دو گلاس پانے ڈالا ہے یہ پانی بلکل پک چکا ہے اب اس میں میں رائس ڈال دوں گی اس کے ہلکا سا ڈرائی ہونے کا ویٹ کریں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے یہ پلاو نہیں ہے یاد رکھئے گا پلاو ہو تو اس سے سوڑا سے زیادہ آپ پانی ڈرائی کریں گے اور پھر آنچ ہلکی کریں گے یہ کچھڑی ہے تو اس لیے ذرا یہ گلی گلی سی بنتی ہے اس لیے میں نے اس کو جلدی بند کر دیا تھا دم اس کے پانے پہ لگا دیا تھا اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور لنچ کر لیتے ہیں لنچ کرنے تک آپ یہ میں ویڈیو یہیں پہ پاست کر دوں گی آپ بتائیے گا آپ کو کچھڑی کیسی لگی جی کھانا کھا لیا کچھڑی کھالی ہے اور بس اب دن بھر کا کام کاج کر کے بری طرح سے میں تھک چکی ہوں اس تھکن کو اتارنے کے لیے اب تھوڑا سا ریسٹ چاہیے ہے تو میں نے اپنے لیے چائے ریڈی کر لی ہے چائے بڑی ضروری ہوتی ہے تھکن اتارنے کے لیے اور یہ میں لے کے جاتی ہوں یہاں کی لائٹ آف کر دیتی ہوں کچھن کی لائیبل کے دور بھی بند کر دیتی ہوں میں نے روم کا گولر آن کر لیا ہے یہ میرا آپ کو پسینہ بھی نظر آ رہا ہوگا فیس پہ بھی نظر آ رہا ہے اور چائے کا ویسے موسم تو نہیں ہے اکثر لوگ نہیں پیتے اس موسم میں لیکن میں پیوں گی چلیں آپ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں نہیں اپنوں کو سکیالا کیا گا اللہ حافظ